موسیقی 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 میں نا تم بھی اینی آپ کی طرح جنونی ہو آلیاں سو گیا ہم وہ سو گیا اس لئے تم سے فرصت سے بات کرنے آئی کیوں سب خیریت ہاں سب خیریت ہے مجھے شاویز بھائی کی بات بتا چلی کہ اینی آپ پہ وسیعت کر کے گئی تھی کہ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو شاویز بھائی تم سے شادی کر لے اور تم نے انکار کر دیا انکار کرنا ہی بہتر تھا چاننی انکار کرنا تمہارا حق ہے لیکن تم ایک دفعہ سوچ لو دیکھو شاویز بھائی پڑے لکھے ہیں باشعور اچھے سلجے ہوئے انسان ہیں بھابی یہ میری زندگی ہے اور میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہوں اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں سر شاویز سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں دیکھو اگر شاویز بھائی کسی اور عورت سے شادی کر لیتے ہیں تو کیا وہ آریا کو تمہارے چتی محبت کر سکتی ہیں ہم آریا کا خیال یہاں رہتے ہوئے بھی رکھ سکتے ہیں ان سے شادی کرنا ضروری نہیں ہے تم نے فرہاد کے اور شاویز بھائی دونوں کے رشتے سے انکار کر دیا چاننی تم نے کچھ تو سوچا ہوگا نا اپنے مستقبل کے بارے میں ہاں میں نے سوچا ہے نہ مجھے فرہاد سے شادی کرنی ہے اور نہ سر شاویز سے مجھے گھر آ کر بہت اچھا لگ رہا ہے اور سب سے زیادہ خوشی تو مجھے گھر میں رونک دیکھ کر ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ منظر دیکھنے کو ملا اور ہوریا تم کیسی ہو میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہے ٹرین کا سفر تو بہت لمبا ہو گیا ہوگا ہاں ٹرین کا سفر ہے تو بہت تھکا دینے والا لیکن ہوتا یادگار ہے اممہ ملکتا ہے گاؤں میں بہت ہی اچھا وقت گزرا آپ کا صحت کتنی اچھی ہو گئی ہاں بہت مزا آیا سب رشتے داروں سے ملاقات ہوئی سب تم لوگوں کو بہت یاد کر رہتے ہیں سلام دعا بول رہتے ہیں والیکم اور مجھے خوشی ہوئی تم لوگوں کا گھر آباد ہے تم لوگوں نے بہتر فیصلہ کیا بیٹا کامیاب زندگی کے لیے سب سے پہلے اپنی آنا کو مارنا پڑتا ہے اللہ تم لوگوں کا ہمیشہ خوش اور آباد رکھے انسان کو بہتر فیصلہ کرنے کی کوشش تو کرنے چاہیے ایک فیصلے کا داروں بہتار سندگی پر ہوتا ہے ٹھیک کہہ رہے ہوتا بس شکوے شکایتیں سب ختم کر دینے چاہیے دادو آپ ملے گاں سے کیا لے کہیں گے میں آپ کے لیے بہتر